السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سکتا ہے آج سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں جانی ہوگی اور مجھے یہی لگتا ہے کہ 99% جو لوگ ہمارے اس ملک کے اندر انڈیا بھارت کے اندر رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے تین نام کیسے پڑے اور اس کی کیا تاریخ ہے کیا ہسٹری ہے میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں اس بات کو اس کی تحقیق تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑی سے گزارش یہ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں ہمارے ملک کے تین نام کیسے پڑے ہمارے ملک کو انڈیا کے نام سے بھارت کے نام سے ہند ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے ان تینوں ناموں کی وجہ جو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو حیران کر دینے والی ہے اور آپ کے پاس اس کی تحقیق جو مجھے لگتا ہے نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں ان کو خاص طور سے ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے بہت سارے جگہوں کو بہت سارے ملکوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہی نام سے ان کو جانتے ہیں لیکن ہمارے ملک کی یہ تین ناموں کی وجہ ہے آپ نے یہ کبھی خوجی بھی نہیں ہوگی ہو سکتا آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی کہ بھئی یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے اب میں آپ کو باری باری جو ہے تینوں نام کی بات لمبی چوڑی ہونے سے پہلے بتاتا ہوں ہمارے ملک کو بھارت کیوں کہا جاتا ہے بھارت جو نام لیا گیا ہے جو راجہ بھارت تھے ان کے نام سے یہ نام پھر سدھ ہوا مشہور ہوا بھارت ایک تو ایک چھوٹی سی ایک یہ تھی بھارت کے نام کی دوسری ہندوستان ہمارے ملک کو باہری ملکوں میں پہلے سندھی کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس کا نام ہندوستان کیسے پڑا آپ جب ہندی بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے الفاظ کن باتوں کو عدا کرتے ہیں کون سے الفاظ سے کیا چیز بنتی ہے یا انگریزی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں پڑے نہیں جاتے ہیں ایسی عربی زبان ہیں اس کے اندر بھی جو ہے الفاظ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ہندی میں ہوتے ہیں انگریزی کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر عربی کے زبان میں نہیں ہوتے ہیں وہ الفاظ وہ حروف نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ دھے ہے یہ ہندی میں ہوتا ہے لیکن دھے عربی میں نہیں ہوتا ہے تو جب بیعہ پار کے ٹائم پر جو بتایا گیا ہے ایران سے لوگ آتے تھے یا اور بھی عربی ممالک سے لوگ آتے تھے تو ان کو سندھو نام جو ہے زبان پر بھاری پڑتا تھا جیسا کہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں کو آپ عربی میں جب پڑھیں گے جیسا کہ چین ہے چین کے اندر چے آتا ہے لیکن عربی میں چے نہیں ہوتا تو اس لئے عربی چین کو چے سے نہیں بولتے ہیں بلکہ ساد ہوتا ہے ایک اردو میں ہوتا ہے عربی میں ہوتا ہے سین پڑھتے ہیں اس کو چین کو تو ایسے ہی سندھو کو ان کی زبان پر یہ بھاری پڑا تو انہوں نے سندھو کو ہندو کر دیا ہند کر دیا اور ہوتا ہوتا اس کے بعد ایک نام کی ایک گرامر ہوتا ہے کہ کسی کا نام رکھنا ہوتا ہے جیسے عارف جیسے عرفان ہیں تو یہ آئین را فا سے بنا ہے آ را فا سے بنا ہے لیکن اس کے بعد آلف نون بڑھا دیتے ہیں تو اس سے ہو جاتا ہے عرفان تو ایسے ہی ہند ہوا سندھو کو انہوں نے ہند بولا پھر ہند سے وہ ہندوستان کر دیا گیا اور اتیسی جو انڈیا ہے انڈیا نام جو رکھا گیا ہے یہ بھی ایک حیران کر دینے والی چیز ہے آپ کو سنچنے پر مجبور کر دے گی سندھو ندی جو ہے اس کو انڈس کے نام سے جانا جاتا تھا سندھو ندی کو انڈس کے نام سے جانا جاتا تھا اور سندھو گھاٹی بہت مشہور تھی تو اس کو سندھو کو انڈس اور پھر اس کی مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو انڈیا کہنے لگے یہ نام زیادہ نہیں چلتا تھا کیونکہ انگریزی میں انگریزی جیسا الفاظ ہے یہ نام زیادہ نہیں چلتا تھا لیکن جب انگریزوں کا شاصن ہمارے ملک پر رہا تو انہوں نے اس کے وقت میں یہ انڈیا نام بہت زیادہ مشہور ہوا جب سے ہی یہ انڈیا نام بھی ہمارے ملک کا چال ہو گیا اس لئے تین نام الگ الگ وجہ سے ہمارے ملک کے رکھے گئے ہیں آپ کے دوست تو اس کے بارے میں کیا تحقیق تھی اور آپ کو یہ جو میری تحقیق ہے کیسی لگی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ کو کیسا لگا آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے لائک کر کے ضرور کریں اور سبسکرائب کیے بنا تو آپ بالکل نہیں نکلیں گے ویڈیو کو ضرور لاسٹر تک پوری پوری دیکھا کریں میری جو بھی ویڈیو سے آئے